اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے لوگ مجھے یوٹیوب پر کمنٹس بھی کر رہے تھے اور بہت سارے لوگوں کے مجھے میسجز بھی موصول ہوئے گروپس کے اندر بہت سارے لوگوں نے کہا کہ مولانا صاحب ہمیں قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ بھی بتاتی تھی تو کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ آج شروع کروں کل شروع کروں لیکن آج نیت کی کہ انشاءاللہ العزیز اس کام کو شروع کرنا ہے اور مکمل قرآن پاک مکمل قائدہ انشاءاللہ العزیز میں آپ کو سکھانے کی کوشش کروں گا میرے ایک تجربہ ہے بچپن سے لے کے اب تک آٹھ دس سال کی عمر تھی اب مونے والی صاحب نے مدرسے میں بٹھا دیا اس کے بعد سے لے کر اب تک 31-32 سال عمر ہو چکی ہے قرآن پاک کے ساتھ ہی نسبت ہے دین کے ساتھ ہی نسبت ہے الحمدللہ بہت بڑا تجربہ ہے کہ کس طرح بچے کو پڑھایا جاتا ہے کس طریقے سے کیا کرنا ہے یہ تمام چیزیں انشاءاللہ العزیز میں اپنے تجربے کی بنا پر آپ کے سامنے شیئر کروں گا میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا کیونکہ میرا مزاج ہے کہ میں تھوڑے سے وقت میں بات کرنے کا عادی ہوں تو آئیے چلتے ہیں سیکھتے ہیں میں شروع کرنے سے پہلے آپ صحیح یہی بات کروں گا کہ یہ پہلی مشہ کے ہماری مشک نمبر ون مفردات مفردات کہتے ہیں ایک ایک کو یہ مفردات ہے ٹھیک ہے اب ان میں آپ نے یہی بات سمجھنی ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں تو ان میں کسی قسم کیوں گلتی نہ ہو یہ بنیاد ہے جیسا کہ ہم انگلیش سیکھتے ہیں تو انگلیش کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ ہے اے بی سی اگر آپ کو اے بی سی ٹھیک آئے گی تو اگر یہ آپ کو ٹھیک آئے گی تو پھر آپ آگے ورلڈ جوڑ سکیں گے آگے جملہ بنا سکیں گے تو وہ آپ کو آسان اس طرح سے آپ کو علم بات آسان ٹھیک آئے گی تو پورا قرآن پاک کے تلفز آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے تو لہٰذا آپ اس کو ذرا دھیانتے سمات فرمائیں سب سے پہلے نمبر پر جو اپنے بچوں کو آپ ان کو تعلیم دے رہی ہیں یا دے رہے ہیں تو کس طرح سے آپ ان کو دیں پہلے ان کو علم بات آسان ساری پڑھائیں جیسا کہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں لوگ آلیف بولتے ہیں یہ غلط ہے سا پڑھنا ہے تو زبان کو داتوں کے درمیان لے کر آنا ہے سا بڑے پیار کے ساتھ جی ہا کی حلق سے آواز آئے گی ہا حروف حلقے میں سے ہے اس کو حروف حلقے اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کی آواز حلق سے آتی ہے ہا ہا اگر آپ کا یہ لفظ ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر آپ کی نماز میں بھی گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے کیونکہ الحمدللہ رب العالمین کا معنی ہوتا ہے تمام تعریف اللہ کے لئے اور اس کا ہا کو ہا پڑھ دیا تو اس کا معنی بن جائے جا تمام برائی اللہ کے لئے ہے تو لہذا اس کے مشک کی دیئے ہا جیسے میری آواز نکل دی ہے ویسے آپ کی آواز نکلنی چاہیے غلق سے خو خو یہ جو آپ بھرا رنگ کا نشان نظر آ رہا ہے آپ کو کہیں پر بھی اس بارے میں تو اس کو موٹا کرنا ہے یہ بھی حلق سے نکلے گا حلق کے اوپر والے حصے سے خو خو دل دل را ز سین سین شین یعنی کی سیٹی کی آواز شین ساد زاد تا زا یہ تا اور تا میں فرق کرنا ہے یہ تا ہے اور یہ تا ہے اس کو موٹا پڑنا ہے تا زا اچھا یہ زا کو بعض مندیں زاد پڑھ دیتے ہیں زاد یہ والا ہے یہ زا ہے زا آئین آئین یہ بھی حلق سے نکلے گی آواز آئین اس کی پریکٹس کیجئے کوئی بات نہیں ہے آپ کو دس دن لگ جائے لیکن اس کا پریکٹس کیجئے آئین غائین سفا قوف کیف یہ قوف موٹا ہے اور یہ کہا باریک ہے قوف کیف لام میم نون واو واو ہا یہ ہا ہے اور یہ ہا ہے سمجھے نہیں یہ ہا اس میں فرق کرنا ہے ہا ہمز یا یا اچھا جب بچے کو آپ پڑھا رہے ہیں یہ تو اس کو آ گئی ہے ٹھیک ہے صرف اس کا یہ آنا مقصد نہیں ہے اب آپ نے اس بچے کو اس طریقے سے سننا ہے نیچے کی طرف اہل خوشی غائین نون ٹھیک ہے اب آپ نے اس طریقے سے یہ نہیں کہ پہلے یہ لائن سننیں پھر یہ لائن سننیں پھر یہ لائن سننیں پھر یہ لائن سننیں اس طرح پھر انہیں بیٹ میں بھی سے سننا ہے بیٹا یہ بتاؤ یہ بتاؤ یہ بتاؤ تاکہ اس کو روانی کی وجہ کیسے رٹہ شکتہ نہ ہو بعض بچے پڑھتے ہیں علی بات آس آپ پھر بتاتے ہیں یعنی کہ اس کے علاوہ جہاں سے پوچھو تو فوراں اس کے ذہن میں آجائے کہ یہ ذا ہے یہ لام ہے اس طریقے سے آپ نے اور یہاں پر بھی بات خاتم نہیں اس کے علاوہ آپ نے بچے کے سے زبانی سننی ہے کہ بیٹا اب اس کو زبانی سناؤ زبانی زبانی سناؤ پھر بیٹا اب اس کے ڈوٹ سناؤ علی بات پر کتنے ڈوٹ ہیں پھر پوچھیں بیٹا راہ پر کتنے ڈوٹ ہیں زواہ پر کتنے ڈوٹ ہیں میم پر کتنے ڈوٹ ہیں اس طریقے سے آپ بچے کو کور کر سکتے ہیں یہ تھا ہمارا آج کا لیسن نمبر اون آپ سے دلخواست یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے اور ہمارے ساتھ جوائن کیجئے ہمارے گروپس میں آئیے لیڈیز کا گروپ بھی موجود ہے مردوں کا گروپ بھی ہے تو آئیے ہمارے ساتھ دین کو سیکھئے اور آگے سکھائیے اور محبت کے ساتھ اس من ویڈیوز کو آگے دو صحباب تک شیئر کیجئے ہو سکتا ہے ہمارا شیئر کرنا ہماری نجات کا ذریعہ بن سکے